ہلو ایمریون ویلکم ٹو مائی یوٹیو ٹینل تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی جبردست ریسیبی شیئر کرنے والی ہوں جو انسٹن دو سا بن کے تیار ہو جاتا ہے بچوں کے ٹیفن میں ہم سوچتے ہیں کہ کیا بنا کے دیں تو سوچا ہے کہ یہ ہی بہت بیسٹ ہے اور بچوں کو بہت پسند بھی آتا ہے یہ ناستہ کھانے میں تو آئیے ریسیبی شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک پہن لیا ہے پہن میں میں نے چار پانچ کلیاں لیسن کی اور ایک ہڑی مرچی میں نے ڈال دیا ہے بچوں کے کارنے مجھے ایک ہی ڈالنا پڑا اور اس کے بعد میں نے دو پیاز چوبٹ کر کے لمبے لمبے کر کے کار دیا ہے اور اس کو ہمیں ہلکے سے سوٹے کریں گے اور اس کے بعد میں نے شملہ مرچی گاجر اور آپ چاہے تو پتے گوبی بھی ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اس میں سواد انوسا نمک ڈالنا ہے اور آدھا چمچ میں نے لال مرچی ڈالی ہے پھر اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے سویا سوس ڈالیے اور چلی سوس ڈالیے تو بچوں کے ساب سے کمی ڈالیے تو بہت اچھا ہے تو اس ٹیپ سے یہ سبجی بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک باؤل لیں گے باؤل میں ہمیں میدہ کم لیا ہے آدھے سے کم اور اس کے بعد میں نے ایک کپ ڈالا ہے میں نے گہوں کا آٹا اگر آپ چاہیے تو میدے کا بھی پورا بنا سکتے ہیں پھر مجھے لیٹ ہو رہا تھا صبح کو جلدی تو بیٹر اچھے سے مکس نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو گرینڈ جار میں یہ پورا بیٹر ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے گرینڈ کر دیا ہے یہ بیٹر اچھے سے اور ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اتنا سمود سا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے پھر میں نے باؤل میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک پین لیا ہے پین میں تھوڑا اوائل سے گریز کر دیا ہے اور یہ بیٹر میں تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ڈال دیا ہے تو ہمیں بیٹر کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے سمگیز پہ ہی یہ ناستہ پکا دینا ہے پھر ہم اس کو اچھے سے ڈکن لگا دیں گے تو ڈکن لگا کے تین سے چار ملر تک یہ خودی ایسے اوپر سے آ جائے گا اور بلکل بھی یہ ناستہ چپکتا نہیں ہے اور پانچ ملر میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہی پلٹا دینا ہے تو بہت آسان طریقے سے یہ ناستہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے تو میں آپ کو دوسری شپٹ بھی بتا دیتی ہوں کہ دوسرا بھی کیسے بنانا ہے تو اس ٹیپ سے ہمارے کو ساری شیٹ بنا کے تیار کر دینی ہے تو میں نے دوسری بھی اس ٹیپ سے بنا دیا ہے اور دو سے تین ملر ڈکن لگا کے چھوڑ دیں گے اور اس کو ہمیں ڈکن جیسے ہٹا کے اور یہ دیکھئے بن کے تیار ہو گیا پھر ہمیں اس کو بھی اس ٹیپ سے نکال دیں گے سائٹ میں اور اس کے بعد ہمیں الگ سے پلٹ میں سارے ناستے بنا کے رکھ دینے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا بھی بنا کے تیار کر دینا ہے تو یہ پروسس سیم ہی رہے گا یہ دیکھئے تھوڑا سا بس بیٹر ڈال کے اور اس کو اچھے سے گھما دینا ہے پین کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سیم گیس پہ پانچ منٹ کے لیے یا تین منٹ کے لیے رکھ دینا ہے یہ ڈکن لگا کے اور پھر اس کے بعد اسے ڈکن نکال دینا ہے اور اس ٹیپ سے ہماری جو بھی شیٹس ریٹی کرنی تھی ساری شیٹس میں نے ریٹی کر کے ایک پلٹ میں ڈال دیا اس ٹیپ سے دیکھئے بہت ہی سوفٹ ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی پھر اس کے بعد ٹامیٹو کیچپ ڈال دیجئے یا پھر آپ پیجا سوس بھی ڈال سکتے ہیں جو بچوں کو زیادہ پسند آتی ہے پھر ہم نے جو ویسی چیبرس کی سبجی بنائی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور اس کو فولڈ کرنا ہے بہت آرام سے فولڈ ہو جاتا ہے آپ چاہیے تو اس میں پنیر بھی ڈال سکتے ہیں پنیر کے جو چھوٹے چھوٹے پیس سے سو یا گریٹ کر کے اور چیز بھی آپ گریٹ کر کے بنا کے تیار کر سکتے ہو آپ کے بچوں کو جو پسند ہے ویسی چیبرس آپ اس سے سب سے اس میں ڈال سکتے ہو رولرز میں اور اس ٹیپ سے میرے سارے رولر بن کے تیار ہو گئے ہیں اور یہ سیدھا جائیں گے ٹیفن باکس میں تو بچے ٹیفن باکس پورے کھالی کر گیا آتے ہیں میرے دونوں بہت ہی ایزی ہے بنانا اب یہ ریسی بھی جرور ٹرائے کیجئے بچوں کو ٹیفن میں دیجئے بہت ہیلدی ریسی بھی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ جرور کرنا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں بائی تینک یو